پیارے طلبہ و طالبات اسلام علیکم اس سے پہلے کے پریڈ میں ہم نے ہڑپا رہزیب میں معاشی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی آج ہم پڑھیں گے سماجی حالات کے بارے میں تو ہڑپا رہزیب میں مادر نظام حکومت ہونا چاہیے ایسے آثاروں سے پتا چلتا ہے مادر نظام حکومت یعنی جو خاندان ہوتا ہے وہ ماں کے نام سے چلتا ہے تو سندھ اور پنجاب کے علاقوں سے ماترو دیوی کی بہت ساری مورتیاں حاصل ہوئی ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے حالانکہ آج تک ہڑپا کا جو رسم الخط ہے ہڑپا کی جو زبان ہے اسے حل نہیں کر پائے ہیں اس لیے مکمل طور سے اس کی سماجی تشکیل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تو ہڑپا تحضیب میں کئی سارے گروہ نظر آتے ہیں جیسے پنڈیت، کسان، کاریگر اور تازیر مکانات سے الگ الگ لوگوں کی رہائش واضح ہوتی ہے یعنی امیر، کاریگر اور مزدوروں کے مکانات تین حصوں میں تقسیم کیے گئے تھے اس کے علاوہ ہڑپا تحضیب میں تانبے کا کام کرنے والے موتی کا کام کرنے والے قیمتی پتھروں کا کام کرنے والے یعنی کاریگروں کی تعداد بڑے پیمانے پر نظر آتی ہے تو ہڑپا تحضیب کے لوگ کس طرح کا لباس پہنتے ہوں گے یہ موتیوں سے معلوم کر سکتے ہیں مرد دھوتی جیسے کپڑے پہنتے خاص کر سوتی اور ان کے کپڑوں کا وہ لوگ استعمال کرتے عورتوں کی مرتیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دھوتی یا اسی طرح کا کوئی لباس پہنتی ہوگی لیکن یہ لوگ سوتی کپڑے کا زیادہ استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ سوئی ٹاچنی بھی یہاں سے حاصل ہوئی ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بنائی اور قدائی کا کام بھی جانتے ہوں گے تو ملے ہوئے آثاروں میں عورتوں اور مردوں کے بال بڑھے ہوئے ہیں عورتیں اسے مختلف طریقوں سے باندھتی تھی وہ لوگ زیور کے بھی بہت شوقین تھے کیونکہ یہاں سے گلو بند بازو بند کان کی بالی من کے سوڑیا اور موٹی کے زیورات وغیرہ حاصل ہوئے ہیں امیر لوگ قیمتی اور پھیرے اور سونے کے زیورات پہنتے ہوں گے ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے روحانی اور مذہبی زندگی تو ہڑپا تہذیب کے لوگ درخت اور مورتی پوجہ کے پجاری ہوں گے ایسے آثار حاصل ہوئے ہیں اس تہذیب کے کئی مقامات سے ماترو دیوی کی مورتیاں سب سے زیادہ حاصل ہوئی ہے تو یہ مورتی دھرتی ماتاکی ہوگی ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہڑپا تہذیب سے کئی موہریں حاصل ہوئی ہیں ایک موہر میں آدمی نمہ دیوتا بیٹھا ہے اس کے سر پر سینگ والا تاج ہے وہ مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہے اس کے اعتراف کئی جانور بیٹھے ہیں مورخین کا ماننا ہے کہ وہ جانوروں کے دیوتا یعنی بھگوان پشوپتی یا شیو ہوں گے دوسری ایک موہر میں سینگ والے دیوتا حاصل ہوئے ہیں ان کے بال ہوا میں اڑتے ہوئے ہیں وہ برہنہ ہے بینا کپڑوں کے ہے اور پیپل کے درخت کی ٹہنیوں کے درمیان کھڑے ہیں ان کے سامنے ایک پجاری گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ پیپل کے درخت کی پوجا کرتے ہوں گے ساتھی ساتھ جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہوں گے اس کے علاوہ ہڑپا تہزیب میں لو تھل اور کالی بنگن ان دو مقامات سے اگنی کنڈ جسے ویدی کہتے ہیں تو ویدی حاصل ہوئی ہے مورخین کی رائے کے مطابق یہ آتش دان یعنی یہ اگنی کنڈ یگی کے کام آتی ہوگی اس میں سے راک اور مویشیوں کی ہڈیاں بھی حاصل ہوئی ہے وہ ہون کنڈ ہوگا ایسا معلوم ہوتا ہے لو تھل اور کالی بنگن کے علاوہ دوسرے کسی بھی مقام سے ہون کنڈ حاصل نہیں ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہڑپا تہزیب میں مردہ انسان کو دفن کرنے اور جلانے دونوں طریقے رائش تھے مردوں کو وہ مردوں کو شمال مگریبی سمدھ میں لیٹاتے تھے ان کا سر شمال میں رہے اس طرح دفن کرتے تھے مردوں کے ساتھ مٹی کے برطن بھی رکھتے تھے کئی قبروں سے چوڑی موتی تامبے کا آئینہ بھی حاصل ہوا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہوں گے لوتھر سے بھی کئی سارے آثار حاصل ہوئے ہیں جس میں ایک قبر میں ایک ساتھ دو انسانوں کو دفن کیا گیا ہے اس کے علاوہ کالی بنگن سے کالی بنگن کی ایک قبر سے برطن حاصل ہوئے ہیں لیکن کسی انسان کا استخفانی پنجرہ حاصل نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مردے کو جلایا جاتا ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے ہم ہڑپا کا رسم الخط تو ہڑپا کا رسم الخط اب تک حل نہیں ہو سکا لیکن وہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے یہ واضح ہے ہڑپا تہذیب کے تقریباً تمام مقامات سے ایک ہی قسم کی مہرے حاصل ہوئی ہے جن پر نشان اور تصاویر کندہ کی گئی ہے تو یہ رسم الخط دائیں سے بائیں جانب لکھا جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم الخط تصویری تحریر کا ہوگا یعنی تصویری شکل میں یہ لوگ لکھتے تھے ان کی زبان ان کی بولی کی کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہڑپا تہزیب کا خاتمہ تو قبل مسیح تئیس سو پچاس سے قبل مسیح سترہ سو پچاس کا جو دور ہے وہ پخت ہڑپا دور مانا جاتا ہے لیکن قبل مسیح سترہ سو پچاس کے بعد آہستہ آہستہ اس تہزیب کے آثار ختم ہوتے چلے گئے شہری منصوبہ فن تحریر یکسان آپ طول کا طریقہ مٹی کے برطن میں یکسانیت جیسے اوساف ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی بستی کے علاقے بھی منتشر ہونے لگے یعنی بکھرنے لگے کیونکہ ہڑپا تہزیب پخت ہڑپا تہزیب کے دوران ہڑپا کا جو علاقہ تھا وہ 85 ہیکٹر علاقے میں پیلا ہوا تھا جو بعد میں صرف 3 ہیکٹر میں ہی سمٹ گیا ایسا مورخین مانتے ہیں تو یہ تہزیب کے تمام مقامات میں ایسا ہی علاقہ منتشر ہوا ہوگا یعنی بکھرا ہوا ہوگا اور شہری آبادی آہستہ آہستہ گاؤں کے علاقوں میں تبدیل ہوئی ہوگی ایسا ہوا ہوگا ایسا مورخین مانتے ہیں لیکن کچھ عالموں کی رائے کے مطابق سیلاب یا زلزلہ جیسی قدرتی آفتوں کی وجہ سے یہ تہزیب برباد ہوئی ہوگی تو زلزلے کی وجہ سے دریائے سندھی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے موہن جودرو جیسا بڑا شہر پانی میں ڈوب گیا ہوگا اور اس طرح سے ہڑپا تہزیب کا خاتمہ ہوا ہوگا ایسا مورخین مانتے ہیں ہم دیکھیں گے ہڑپا تہزیب بھارت کو کیا ورسا دیا ہے تو بھارت کی یہ تہزیب رکبے کے احتبار سے دنیا کی سب سے بڑی تہزیب مانی جاتی ہے ہڑپا تہزیب مغرب میں پنجاب اور سندھی سے لے کر شمال میں کشمیر اور مشرق میں اتر پردیش کے علاقوں تک فیلی ہوئی تھی دنیا کی کوئی بھی تہزیب اتنے وسی پیمانے پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اس تہزیب کی علاقائی منصوبہ بندی لا جواب ہے مکانوں میں پکی اٹو کا استعمال ہوا ہے جو بھارت میں سب سے پہلے ہوا ہے اتنا ہی نہیں ایسا شہری منصوبہ دنیا کی کسی بھی تہزیب میں نظر نہیں آتا گٹر کا منصوبہ اس تہزیب کا زیور ہے دنیا کے کسی بھی تہزیب میں اتنے امدہ طریقے سے گندے پانی کے نکال کا انتظام نظر نہیں آتا ہے اس تہزیب نے بھارت کو سنت و حرفت کا عظیم ورثا دیا ہے میسو پوٹیما تک ہڑپا تہزیب کی تجارت ہوتی تھی یکسہ وزن اور ناب ٹول کا طریقہ بھی رائش تھا جہاز بنانے کی سنت اور بین الاقوامی تجارت اس تہزیب کا بڑا ورثا ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ شیل خر کی مہرے اس تہزیب کا اہم ترین ورثا ہے تو یہ دوسرا سبق ہمارا یہاں پر پورا ہو چکا ہے اب اس کے سوال جواب آپ کو نوٹ بک کے اندر لکھ لینے ہے